ہم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے بڑے دنوں کے بعد دوبارہ ڈیلی وائل پہ اور ایک نئے پرومو کے ساتھ آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے بیچ میں کچھ ایسی واقعات یا ایسے ہاتھ ساتھ آجاتے ہیں کہ ہمیں بریک لینا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے کچھ روز پہلے عید کے روز آئی تنگ افغانستان کے پریزیڈنٹ ہال پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ صدارتی محل جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے ان کو ایک گھر لوڈ کیا جاتا ہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو تو اس کو اتنی سیکیورٹی دی جاتی ہے کہ وہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جب تک وہاں کے سیکیورٹی جو ہے وہ اجازت نہ دیں لیکن یہ جو کلپ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے صدر نماز ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ باقی بھی وزاراء یا مشیر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے لیکن یہاں پہ پھر بھی افغان طالبان کا ایک حملہ ہو جاتا ہے تو اٹس مین کے اس وقت افغانستان کی جو گورمنٹ ہے وہ بلکل فیل ہو چکی ہے لیکن جن کے ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ اسلاموفوبیا ہے تو یہاں بھی ہم آج اسلام کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے کہ اسلام کو ڈاؤن کرنے کے لیے اب کیا کوششیں کی جاری ہیں ریسنٹی اسرائیل نے جو ہے ایک ایسی سوفٹریئر کو اجاز کی ہے انڈیا کی ذریعہ انہوں نے حملہ کیا پوری دنیا پہ پوری دنیا میں جتنے بھی اہم شخصیات ہیں ان کے موبائل فون ریکارز جو ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ جو ورس اپ ڈیٹا ہے یہ بھی سیکیور ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ جو چیز آپ ان کا یوز کر رہے ہیں ورس اپ کس کا ہے امریکہ فیس بک کس کا ہے یہ بھی امریکہ سے انسٹرگرام ہے جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں کیا کوئی پاکستان سے کسی کا ہے تعلق کیا کسی ایسے کنٹری سے ان کا کوئی تعلق ہے جو اسلامی کنٹریز ہو تو یہ کبھی بھی آپ کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے اور جو بھی آپ اپنے موبائل پہ کرتے ہو چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہو آج آپ کر رہے ہیں آگے جا کے آپ بہت بڑے لیڈر بن جاتے ہو یا کچھ بھی بن جاتے ہو تو یہ سارا ڈیٹا یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے جیسے کہ ریسینڈی امران خان کے فون کو ہیک کرنے کی پوری کوشش کی گئی کچھ لوگا کہنے ہیں کہ ہیک ہو بھی کیا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہیک ہوا نہیں تھا تقریباً کام چل رہا تھا جس کے بعد اس کو روکا گیا تو اگر امران خان کا موبائل فون سیکیور نہیں ہے یا باقی دنیا کے جتنی بھی موبائل فون سیکیور نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مگری بھی کلچر یا مگری بھی چیزوں کے اندر گسنا کیا مسلمانوں کے اندر یہ شہور نہیں ہے کہ وہ خود بھی کچھ کر سکے کبھی بھی نہیں کیونکہ مسلمان صرف اور صرف بیلنگز بناتے ہیں آپ سے دیارہ میں جا کے دیکھ لو ایک سو ساٹھ سے اوپر آیا تھی وہ برش خلیفہ انہوں نے بنا لیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی تیر مار لیا لیکن ان سے ملتا کیا ہے ان کو ان کو صرف ٹیکس ملتا ہے ان کو صرف پیسے ملتے ہیں مسلمان صرف کاروبار کرتا ہے لیکن انگریز جو ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی پروموٹ کرتا ہے آپ کے موبائل فون پر چاہے یوٹیوب جو چیز میں یوز کر رہا ہے اس کی اوپر بھی الومیناٹی کا پورا ایک بڑا نشان ہے جو یوٹیوب کا نشان ہے یہ ون آئی مطلب کی جو ایک آنک والی جو دجال کی جو ہم نشانیاں کہتے ہیں یہ وہ نشان ہے آپ یوٹیوب دیکھ لو آپ ووٹس اپ دیکھ لو آپ باقی جتنی بھی اپس ہیں وہ آپ دیکھ لو آپ کو یہ نشان ہر ایک اپ پر ملتا رہے گا یہ الومیناٹی کی طرف سے ان کی ایک لوگو ہے جو وہ شیئر کر رہے ہیں پوری دنیا میں وہ اپنے کرسچنیٹی کو پروموٹ بھی کرتے ہیں چاہے وہ موبائل فون کی ذریعے چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ذریعے لیکن وہ کرتے ہیں کیا اسلام نے بھی کبھی ایسا کی ہے ہم تو صرف نماز روزے شیعہ سنی پتھان پنجابی انھی چیزوں سے اب تک نکلے ہی نہیں مطلب اسلام اتنا وسیح دین ہے کہ اگر لوگ اس میں تحقیق کرنا شروع کر دیں تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اسلام کی تحقیق نہیں ختم ہوتی لیکن ہماری تحقیق اتنی محدود ہے کہ ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے روزہ کب فرض ہوتا ہے ایسے ایسے سوالات آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کو ہسی آئے گی کہ کیا اسلام ان جیسے لوگوں کیلئے بناتا جو آج کل ہمارے عالمی دین بیٹھتے ہیں کیا اسلام ان جیسے لوگوں کیلئے بناتا کہ انہوں نے جو ٹیکہ لیا ہوا ہے اسلام کا اسلام آپ کو ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتا ہے اسلام آپ کو ہر چیز پروائیڈ کرتا ہے لیکن اسلام نے ہمیں صرف ڈرائیہ نہیں ہے جو کہ یہ مولوی آپ کو ڈراتے ہیں اسلام نے کچھ بہت کچھ دیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں ریسنٹلی مجھے ایک ویڈیو پر کمنٹ آیا تھا وہ کمنٹ بھی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے کہ اس کمنٹ میں اس عورت نے مجھے بولا گیا ہے ان کا کہنا کیا تھا انہوں نے کھل کے بولا ہے کہ اسلام غلط ہے مسلمان غلط نہیں ہے لیکن اس کمنٹ کو ان شو کرنے کے بعد پروف کریں گے کہ جو بھی اسلام کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسلاموفوبیا جو چل دی ہے اس میں صرف مسلمانوں کی غلطی ہے اسلام کے کوئی غلطی نہیں ہے اسلام ایک پاک دین ہے اسلام جو ہے یہ وہ دین ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے ایک فلائی ریاست ہوا کرتے گی تو آج کے یہ جو ننگے پنگے لوگ ہیں چاہے وہ انگریز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے تو ان کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اسلام خود ہی ایک definition ہے اسلام خود ہی ایک دین ہے تو اسلام کو define کرنے کے لئے کسی دوسری مذہب کی ضرورت نہیں ہے ان شاءاللہ ملت ہے نیکس ویڈیو میں اور اس کمنٹ کے ساتھ کہ جو کمنٹ ہمیں گلا تا accidentally chancellor آج ویڈیو پر بھی اس کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ خدا آمنس فکا پڑا